آج میں آپ کو یہ بہترین ریسپی بنا کے دکھانے والا ہوں جوتپور کی پیاج کی کچوری تو اگر آپ نے سکھنا ہے اتنی پیاری جوتپور کی پیاج کی کچوری میں نے کیسے بنائیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں پیاج کی کچوری بنانے کے لیے آپ نے سب سے پہلا کام کرنا ہے ایک ایسا فیلا ہوا برطن لینا ہے اور اس کے اندر آپ نے ڈالنا ہے میدہ آپ آدھا میدہ آدھا آٹا بھی لے سکتے ہیں یہ ہے آپ کی مرضی ایسے رنگ بنائیں یہ دیکھیں اس طریقے سے اور اس میں ڈالنا ہے آدھا ٹی سپون کلون جی آدھا ٹی سپون یہ اجوائن ایسے مسل کے اجوائن آپ نے مسل کے ہی ڈالنا ہے اچیچ کا دھیان رکھنا ہے اور آدھا ٹی سپون نمک یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد آپ نے اس میں ڈالنا ہے تیل کم سے کم پانچ ٹیول سپون آپ دیسی گھی بھی ڈال سکتے ہیں یہ ہے آپ کی مرضی اس کے بعد کہ کرنا ہے آپ نے اس طریقے سے دیکھیں ایسے انگلیوں سے اس کو مسلہ ہے جیسے کی میں مسلہ فرائے سے جتنی اچھی طریقے سے آپ اس کو ایسے مسلیں گے اتنی ہی خستہ آپ کی کچوڑی بنیں گی اس چیز کا رکھنا ہے آپ نے دھیان ایسے بڑیا سے مسلنے کے بعد یہ دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے پہلے مسل لینا ہے اس کے بعد بتا رہا ہوں ایسے اچھے سے مسلنے کے بعد جیسے کی میں مسلہ اور میں نے یہ دیکھیں مسلیاں ایسے لڈو بننے لگیں گے تب آپ نے کرنا کیا ہے جب لڈو بننے لگیں گے اس کے بعد بتا رہا ہوں آپ نے گنگونا پانی لینا ہے اور ایسے اچھے رکھنا ہی دیکھیں پانی گنگونا ہونا چاہیے اور اس کو اچھی طریقے سے گوند لینا ہے بہت زیادہ ٹائٹ نہیں گوندنا ہے آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے اور نہ نرموں ایک دوم سوپٹ ملائم گوندنا ہے تو میں آپ کو گوند کے دکھاتا ہوں کیسا آپ کا آٹا ہونا چاہیے گوندہ ہوا اور میدہ میں نے لیا ہے دھائی سو گرام آپ آدھا میدہ اور آدھا آٹا بھی لے سکتے ہیں یہ ہے آپ کی مرجی جیسے کی آپ دیکھ رہے ہیں میں نے بہتی بڑیہ نرم سوپٹ ملائم میدہ گوند لیا ہے تو آپ نے بھی ایسا گوند لینا ہے اور ایسا میدہ گوندنے کے بعد آپ نے اس کو ڈھک کے رکھنا ہے اور اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر کی تیاری کرنا ہے udھنا اللہ کیا ہے وہ ساری تیاری کرنا ہے کیسے پھٹا پھٹ آپ کو دکھاتا ہوں آپ نے لینا ہے ایک پین اور سب سے پہلے اس کا مسالہ بنانا ہے مسالہ بنانے کے لئے آپ نے کرنا کیا ہے اس میں ڈالنا ہے ایک ٹیすごرل سپون سابود دھنیا ایک ٹی سپون سابوت سو اور ایک ٹی سپون سابوت جیرا یہ سارے مسالے ڈالنے کے بعد آپ نے گیس سلو کر کے ان کو ایسے دھیمی آج میں بڑیا سے سکا لینا ہے اس سے کیا ہوتا ہے خسبو بہت ہی بڑی آتی ہے اور آپ نے ان کو موٹا موٹا پیس لینا ہے ایسا آپ نے موٹا موٹا پیسنا ہے دردرہ یہ کچوری کے اندر بہت ہی بڑیا لگتا ہے اب آپ نے کہا کرنا ہے چار پیاج لینی ہے اور ان چار پیاج کو آپ نے چاپ کر لینا ہے ایک دم فائن چاپ نہیں کرنا ہے تھوڑا سا موٹا موٹا کاٹیں جیسے کی میں کاٹ رہا ہوں جیسے اس طریقے سے فائن چاپ نہ کریں اس چیز کا آپ نے رکھنا ہے خیال اب میں کہ کروں گا اسی طریقے سے ساری پیاج کاٹ لوں گا آپ بھی ایسے ہی کاٹ لیں پیاج ایسے کاٹنے کے بعد آپ نے اپنی پسند کا بڑھتن چڑھانا ہے جیسے کی میں نے اپنی پسند کا چڑھا دیا ہے اور اس کے اندر آپ نے ڈالنا ہے تیل کم سے کم چار ٹیول سپون تیل گرم ہونے کے بعد آپ نے اس میں ڈالنا ہے جیرہ آدھا ٹی سپون ایک ٹیول سپون بارک کٹی ہوئی ادرک اور ایک ٹیول سپون بارک کٹی ہوئی ہری میرچ دو پنچ ہینگ ایسے تیل میں ڈالیں یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد آپ نے ایسے چلانا ہے دیکھیں بہت ہی بڑیا جیسے کی میں چلا رہا ہوں ایسے چلانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس میں ڈال دینا ہے پیاج جو ہم نے موٹی موٹی کٹ کے رکھی تھی پیاج کو ایسے چلانا ہے اس طریقے سے اور تھوڑی دیر پیاج کو بھون لینا ہے آپ نے کلر نہیں لینا ہے جیسے کی میں بھوننا ہو اسی طریقے سے فاس گیس میں تھوڑا سا بھون لیں جیسے کی آپ دیکھ رہے ہیں پیاج کو میں نے بہت ہی بڑیا طریقے سے اکوڑ لیا ہے تو آپ نے بھی ایسا ہی اکوڑنا ہے اور کلر نہیں آنا چاہیے پھر سے بتا رہا ہوں اب آپ نے کا کرنا ہے سب سے پہلے گیس چلو کر دیں اس کے بعد آپ نے اس میں ڈالنا ہے آدھا ٹی سپون حلدی ایک ٹیول سپون لال مرچ یا پھر آپ ایک ٹی سپون بھی ڈال سکتے یہ ہے آپ کی مرچ کلر کے لیے نمک آدھا ٹی سپون دھنیا پوڑر اور تھوڑا سا دو پنچ گرم مسالہ بس زیادہ نہ ڈالیں پھر ایسے چلانا ہے آپ نے دیکھیں یہ بڑیا کلر آ جائے گا اس کے بعد آپ نے کرنا ہے ایسے کلر آنے کے بعد اس میں ڈالنا ہے یہ بیسن دو ٹیول سپون گیس آپ نے فاس کر دینا ہے اور بیسن کو ایسے مسالے کے ساتھ پہلے بھون لینا ہے جیسے کی میں بھوننا ہوں اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں آپ نے اور اس میں کیا کیا ڈالنا ہے پہلے بیسن کو مسالے کے ساتھ اچھے سے بھون لیں اب ہمارا بیسن بھون چکا ہے تو پھر سے گیس سلو ہوئے گی اور اس میں آپ نے ڈالنے آلو ابلے ہوئے ایسے توڑنے رکھیں میں ڈالنے والا ہوں دو آلو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے آلو ڈالنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس میں ڈال دینا ہے جو مسالہ ہم نے پیس کے رکھا تھا موٹا موٹا یہ دیکھئے سب ہی ڈال دیں اور اس طریقے سے دیکھئے بڑیا سے آپ نے مسالے کو مکس کر لینا ہے اور آلو کو ایسے ایک دم بارک آپ نے آپ نے آلو توڑ لینا ہے گریٹ نہ کریں گریٹ کرنے سے کہا ہوگا آپ کا مسالہ چپ چپا بن جائے گا تو یہ پیاج کا مسالہ ہے چپ چپا نہیں ہونا چاہیے اس کے لیے آپ نے آلو گریٹ نہیں کرنے بڑیا سے پکائیں بڑیا خسبو آنے لگے جیسے ابھی ہمارے مسالے میں آنے لگیے آپ کو شکل دیکھنے سے ہی پتہ بن کرنا ہے جب ایسے مسالہ اچھے سے بھن جائے اس کے بعد آپ نے گیس بن کرنا ہے آپ نے اس کو ہلکا سا خٹا ٹیش دینا ہے اس کے لیے آپ نے اس میں ڈالنا ہے ایک ٹیبل تھنڈا ہوگا تب تک آپ نے کرنا کیا ہے کچھ کام بتا دیتا ہوں یہ جو ڈو ہم نے لگا کے رکھا تھا اس کو آپ نے برابر برابر بانٹ لینا ہے مطلب اس کی لوئی بنا لینا ہے ایک جیسی برابر تاکہ کچوری ایک جیسی بنے رکھے اس طرح ایسے لوئی بنا کے رکھ لیں جیسے کی میں رکھ رہا ہوں تو یہ جروری ہے مطلب جب آپ ایسے کام کو ڈیوائٹ کر لیں گے تو آپ کا کام بہت آسان اور ایجی ہو جاتا ہے تو اب میں اسی طریقے سے سب لوئی بنا لوں گا اور لوئی بنا کے رکھ دھل بھی جائیں گی تو آپ کو اس کے اندر جب آپ سٹپنگ بھریں گے تو آسان ہو جائے گا بھرنا لوئی بنانے کے بعد بھی آپ نے اس کو ڈھک دینا ہے کپڑے سے اور کیا کرنا ہے یہ مسالے کو بھی بانٹ لینا ہے تاکہ آپ اچھی طریقے سے بھر پائیں اور آپ کا مسالہ بچے اچھی طریقے سے بھرنا ہے تاکہ مجھ آئے کھانے میں جتنی اچھی فیلنگ اندر بھری ہوگی اتنا کچوری کھانے میں مجھ آتا ہے تو ایسے بانٹ لینا ہے اس کے بات کیا کریں گے دکھاتا ہوں میں نے تھوڑا مسالہ بچا لیا ہے تو اس کو میں پرات بنا کے کھاؤں گا تو اب آپ نے کھ کرنا ہے آپ نے ایک پیڑا لینا ہے اور اس طریقے سے دیکھئے انگولیوں کی مدد سے اس کو ایسے لوئی کو بڑا کر لینا ہے ایسے بنا لینا دیکھئے کٹوری کی طرح دیکھ نا اور بیچ میں یہاں موٹا رکھنا ہے ایس چیز کا دھیان رکھنا ہے ہمیش بیچ میں موٹا ہونا چاہیے کیوں جب ہم یہ کھٹا کریں گے نا تو اوپر اپنے آپ ہی موٹا ہو جاتا ہے ایسے اچھے سے آپ نے کٹوری کی طرح بنا لیا اور اس کے اندر یہ بھر دیا مسالہ مسالہ بننے کے بعد آپ نے ایسے تھوڑا سا نہ توڑے تو بھی کوئی ٹینسر نہیں ہے پھر آپ نے ایسے ہی ہاتھ سے دبا لینا ہے اس لیے میں نے آج آپ کو بلا تھا آپ نے ایک دم ملائم آٹا گون آئے اس لیے یہ دیکھئے ایسے ہم کچوریاں بنائیں گے آج تو بیلن کی آپ کو کچوری بنائیں اور ایسے بڑیا کچوری بنائیں تو اب میں کہ کروں گا اسی طریقے سے سبھی کچوری بھر لوں گا آپ بھی ایسے ہی بھر لیں اب میں نے سبھی کچوری بنا لیے یہ آخری ہے اور آپ یہ دیکھ رہے نا کچوری کی سکل تو اتنی پیاری سکل کیسے ہوئی میں تو یہ میرے کو جیادہ آسان لگا اس کے لیے میں نے ایسا کیا ہے تو آپ بھی ایسا کر لیں بہت بڑیا سکل ہو جائے کچوری کی اب آپ نے کچوری بنائے کے بعد آپ نے کڑھائی چڑھانی ہے اور کڑھائی کی اندر تیل ڈال دینا ہے میں یہ نہیں بتاؤں گا جب آپ کا تیل گرم ہو جائے تب آپ نے کچوری ڈال دینا ہے تیل گرم ہونا چاہیے اور گیس سلو ہونا چاہیے چیز کا دھیان رکھنا ہے مطلب آپ تھنڈے تیل میں نہیں ڈال اور کچوری ڈال نے کے بعد گیس کو فاس بھی نہیں کر لیں اور آپ دو بار لیکن میں ایسا کروں گا نہیں کیوں کیونکہ پھر کچوری اچھے سے کھل نہیں پائے جیسے کہ اس کے لیے اور کچوری ڈال نے کے بعد آپ نے ایسے چلا چلوئی نہیں کرنا ہے تھوڑی دیر ایسے پڑے رہنے دیں پھر وہ اپنے آپ ہی اوپر آ جائے جب ہلکی ہو جائے گی تو ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کا آپ نے رکھ دھیان یہ دیکھئے کلر کتنا پیار آ گیا اب بی سے ایسے دیکھئے بڑی کلر آئے گا اور ایسے پھولی پھولی کچوری بہت ہی مست لگتی ہے تو آرام سے فیرائی ہونے دیں دم کڑک اور کریسپی فرائی کرنا ہے آپ نے اس چیز کا بھی رکھ دھیان اب ہماری کچوری میں بہت بڑی کلر آ چکا ہے اور ایک دم ہلکی ہو چکی ہے تو جب آپ کچوری میں بھی ایسا بڑی کلر آ جائے گئے اس طرح سے تب آپ نے کچوری کو نکال لینا ہے تو کھانے میں کلر اچھا آ گیا تو سمجھ یہ کھانا ہو گیا پر فیر اب ہم کیا کریں گے یہ بچی ہوئی کچوری بھی فرائی کر لیں تو آپ بھی اسی طریقے سے کر لیں اب ہماری کچوری بھی فرائی ہو چکی ہے تو میں اب آپ کو ایک راج بتانے والا کچوری بڑیا کڑک اور کرسپی فرائی کرنے کا اور ایک بڑیا کلر لینا کیا تو آپ نے کچوری تیل میں ڈالنا ہے جب آپ کچوری میں ایسا بڑیا کلر آ جائے گا اور ایسے بل آ جائیں گے دیکھئے تب آپ نے گیس سلو کر دینا ہے کچوری ایک دم کھستا کڑک اور کرسپی فرائی ہوتی ہے جیسے کی میں نے کی ہے تو اب میں کیا کروں گا یہ کچوری بھی نکال لوں گا اور آپ کو ایک کچوری میں آپ توڑ کے کٹ کے دکھاتا ہوں کہ ہماری کچوری اندر سے بھی کتنی اچھی ہوئی ہے دیکھ رہے نا آپ کیا چیز بن کے کو ٹچ کیا تو چینل کو سسکرائب کریں اور ویڈیو کو جیدہ سے زیادہ سیر کریں اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ ہمارا ویڈیو دیکھنے کے لیے تینک یو سو مچ